اسلام علیکم ایبریون زاکر نائک صاحب کا بھی جو سٹیٹ گیسٹ بننے کے بعد ٹور تھا وہ اختتام پذیر ہوا ایز یوزیل جساں جاوید اختر صاحب نے جا کے پاکستان کے بارے میں الٹا سیدھا بولا اسی طریقے سے انہوں نے جا کے جو ان کے پی آئے کے حوالے سے چھے لوگوں کا ایک ہزار کیجی کیا لے جا رہے تھے آپ لوگ اور پانچ سو کیجی اگر آپ کو چھوڑ دیا تو سٹیٹ گیسٹ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں کہ سوارا سمان جو ہے وہ فری ہو انڈیا کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں انڈیا بہت اچھا ظاہر ہے آپ نے کہنا ہے کیونکہ آپ نے وہاں جا کے رہنا ہے اور آپ کو وہاں کے حالات کا پتہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا کریں گے تو وہاں پہ لوگ آپ کو جو ہے نا وہ ٹھیک ٹاک سنا دیں گے کہ وہاں پہ انڈیا میں تو اتنے بڑے بڑے سوپر سٹار جو ہیں ان کے گھر میں گز جاتی ہے انکم ٹیکس کی ٹیم ایک روپیہ انہوں نے اگر نہ دیا ہو پراپر طریقے سے تو یہاں پہ کیا اتنا ہے کہ چھے لوگوں کا ہزار کیجی فری دے دیں کیوں بھئی کس خوشی میں آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنے پیسے ہوتے ہیں اتنا آپ لوگ کے پاس وسائل ہیں کیوں آپ پانسو کیجی کے پیسے نہیں دے سکتے تھے سٹیٹ گیسٹ ہونے کا مطلب ہے کہ بلکل فری فری فور آل ہے یہ کوئی طریقہ اوپر سے آپ جو عورتوں کے لئے زبان استعمال کر رہے ہیں مجھے اتنا افسوس اور دکھ ہے کہ آپ جیسی شخصیت اپنی الفاظ کا چناؤ ایسا کرتی ہے کہ عورتوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھزاری ہیں اللہ ماف کر دے آپ کو آدمیوں کو سمجھانا چاہیے ان کو تھوڑا لیسن دینا چاہیے کیونکہ یہ جو جگہیں ہوتی ہیں ان کی آبادی اور آباد مردوں نے ہی کیا ہوتا ہے اور شادی شدہ آدمیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو کیا مطلب جو شادی شدہ ان کی تڑوا کے عورتیں شادیاں کرنا شروع کر دیں کس طرح کی تلقین کر رہے ہیں آرہا تھوڑا کچھ خدا کا خوف کریں آپ کی پوزیشن اللہ نے آپ کو دیا اپنے الفاظ کا چناؤ تو ٹھیک رکھے ہیں زاکر صاحب اتنا افسوس ہوا ہے آپ کی یہ باتیں سن کے کہ میں آپ بتا نہیں سکتی آپ کو آپ تو ایسے لڑے ہوتے ہیں جس طرح پتہ نہیں اللہ ماف کرے اور لاس بات میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز خدا رہا ایسے لوگوں کو سٹیٹ گیسٹ اور اس طرح پروٹوکال دینے کی ضرورتیں کیوں بلواتے ہیں آپ ان کو جب انہوں نے پاکستان سارے انجوئے کر کے یہاں کی ہسپیٹالیٹی یہاں کے لوگوں کا پیار محبت خلوص جو ہے وہ انجوئے کر کے وہاں جا کے انہوں نے برا بھلا کہنا ہوتا ہے وہ پہلے جعوید اختر صاحب تھے اب یہ تشریف لے کے جا کے وہاں پہ پاکستان اچھا ہے فلانا ہے یہ پاکستان ہے اور انڈیا بہت اچھا ہے بھئی انڈیا اچھا تو ادھر ہی رہا کرے نا آپ کیوں منہ کر دیا کریں وہ جے شنکر صاحب ہیں نا ان کو بھی انوائٹ کیا انہوں نے بھی منہ کر دیا کیوں بلواتے ہیں آپ ان کو ہمارے میں کوئی سیلپ رسپیکٹ ہے کے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بلوا کے سارا انجوئے کروا کے اس کے بعد یہ جاتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتے ہیں کس کچھ ہی ہے بھئی اور اسی وجہ سے میں نے یہ جو فوات خان جو ہے یہ بانی کپور کے ساتھ جو کر رہے ہیں اسی وجہ سے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی کہ بھئی کیوں یہاں پہ آپ کو لوگ سر پہ بٹھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے پروڈکشن آوزز آپ کو اتنا اتنا مو مانگا محافظہ جو ہے دینے کو تیار تھے لیکن آپ نے نہیں کیا وہ دروانی کپور جس کو دنیا میں تو نہیں جانتی انڈیا میں جانتے ہوں گے جانے ہیں بھئی ہمیں نہیں پتا لیکن وہ اس کی آپ جا کے فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں کیوں بھئی ادھر کیا تھا پرابلم آپ کو ہمارے لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں یہ ہے کہ we should learn self respect ہمیں self respect سیکھنی پڑے گی اور ہماری گورنمنٹ کو بھی کہ خدارہ ان لوگوں کو پلیز مت انوائٹ کیا کریں اس طرح مطلب ہم لوگ کون لوگ ہیں کہ یہ لوگ آتے ہیں کھا پی ٹھوس ٹھاس کے واپس جا کے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے بدتمیز لوگ آپ کی ان سب کے بارے میں کیا رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور کرائیے